اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹس آج ہم جو ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چپٹر نمبر ٹو کا لاسٹ ٹوپک ہے خدمت خلق آج ہم خدمت خلق کو ڈسکس کریں گے کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے آج ہم سٹیپ بے سٹیپ خدمت خلق کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جب کسی بھی چیز کے مطالق کوئی نالج حاصل کرنا ہو کچھ جاننا ہو تو ہمیں اس کے لغوی اور اسطلاحی میننگ جاننے چاہیے تو اگر ہم خدمت خلق کی بات کریں تو اس کے لغوی میننگ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا جو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کی خدمت کرنا یہ خدمت خلق کے لغوی میننگ ہے اب ہم اس کے اسطلاحی میننگ کی طرف چلتے ہیں اسطلاحی طور پر اللہ تعالی کی رضا کے لئے اس کی مخلوق کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس واضح ہے کہ ہم اگر اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ خدمت خلق کہلاتا ہے آگے ہم سب سے پہلے خدمت خلق کے متعلق قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے کہ خدمت خلق کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور قرآن خدمت خلق کے بارے میں کیا کہتا ہے سب سے پہلے خدمت خلق کرنے والا وہ خدا تعالی کا محبوب ہوتا ہے چونکہ یہ بالکل واضح کنسپٹ ہے کہ جو شخص بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا ثواب جو ہے حالانکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن سم ٹائم اس کا ثواب جو ہے وہ عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے آگے ہم دسکس کرتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ داہر میں فرمایا اور وہ اللہ تعالی کی محبت میں مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا اور وہ اپنے پاس سے کھانا نہیں کھا سکتے گویا کہ مسکین یا تیم یا قیدی لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق میں آتے ہیں ان کو کھانا کھلانا بھی خدمت خلقے کے زمرے میں آئے گا آگے ہے جی سیکنڈ ہائیڈنگ ذریعہ کامیابی ذریعہ کامیابی سے کیوں مراد ہے ذریعہ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ خدمت خلق اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم بھلائی حاصل کرسکو تاکہ تم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرسکو کیوں اس لئے کہ انسانیت کی فلاح جو ہے انسانیت کی کامیابی یہ خدمت خلق میں پشیدہ ہے آگے ہے جی صلح اور خدمت خلق اگر دو لوگ دو افراد یا دو گروہ ان میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کروانا یہ بھی خدمت خلق میں ہی آتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا اور ان میں آپس میں صلح کروا دیا کرو یعنی کہ دو لوگ اگر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو ان دونوں لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ خدمت خلق کہلائے گا اور دیکھا جائے تو صلح بارحال خود بھی ایک اچھی چیز ہے اور صلح کروانا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو معاشرے کو بہت بڑی برائیوں سے پاک کر دیتی ہے آگے خدمت خلق نہ کرنے کی صدا خدمت خلق نہ کرنے کی صدا کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں شاہد فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفْكَرْ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی تو لوگ کیا کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّمِ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے وَلَمْنَكُ نُتْعِمُ الْمِسْكِينِ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی کہ خدمت خلق کرنا مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ ایک نیکی ہے لیکن اگر خدمت خلق کرنا جہاں پر ہمارا حق بن رہا ہو اور ہم وہ اس حق کو پورا نہ کریں تو ہمیں اس کی صدا بھی ملے گی فر ایک جمپل ہمارے نیبرز ہیں نیبرز میں کوئی ایسا مستحق ہے اس کے گھر کھانا نہیں پکتا یا وہ اس کے بچے کھانا کھا کر نہیں سوتے اب یہ ہمارا حق ہے ایس ای نیبر کہ ہم اس حق کو ادا کرتے ہوئے ان کو کھانا کھلائیں ان کے گھر تک ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچائیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقینا ہم حقوق العباد کی پاسداری نہیں کر رہے جو کہ حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لئے یہ صدا کا باعث بن سکتا ہے آگے ہم خدمت خلق کی اہمیت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق مخلوق خدا کی خدمت کرنا اس کی احادیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ امدادِ خداوندی کا ذریعہ جو شخص بھی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کیوں اس لئے کہ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے مطلب کیا کہ جیسے ہی ہم کسی کی مدد شروع کرتے ہیں کسی کی مدد میں مصروف ہوتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے سیکنڈ ہائیڈنگ کیا ہے حصول جنت حصول جنت سے کیا مراد ہے حصول جنت سے مرادی ہے کہ خدمت خلق ایک ایسی نیکی ہے ایسی عبادت ہے کہ جو جنت کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس سے بہتر حصول جنت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا اگر دیکھا جائے تو اور بہت سے ذریعہ ہیں لیکن خدمت خلق ایسا ذریعہ ہے کہ اگر ہم مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے گا ارشاد نبوی ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے گویا وہ جنت میں رہتا ہے میسے کہ ہم اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں ہم اس کا حال دریافت کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پوشکش کرنے جا رہے ہیں حال کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں جتنی دیر ہم اس کے پاس بیٹھیں گے گویا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ تحجد پڑھو اور جنت میں سیدھا داخل ہو جاؤ مطلب کہ یہ کام ایسی ہے کہ ہم اگر یہ کام کر لیں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور سلام پھیلانا خدمت خلق میں آتا ہے کھانا کھلانا خدمت خلق میں آتا ہے تحجد پڑھنا ہم اپنے لئے بھی پڑھ رہے ہیں ہم دوسروں کو بھی جگہ سکتے ہیں اس کی ترغیب بھی لاسکتے ہیں گویا کہ یہ بھی ہم خدمت خلق میں شامل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو پروپر طریقے سے ادا کریں نیکسٹ اللہ تعالی کی خوشنودی چونکہ جو شخص بھی خدمت خلق میں مشغول ہو جائے گا اپنے آپ کو خدمت خلق میں مشغول کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے پوچھے گا اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ بھی رہا ہم ہوگا تب قیامت کے دن کہ اللہ تعالی بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے اس پر اللہ تعالی فرمائے گا میرا فلاہ بندہ بھوکا اور پیاسا تھا اگر تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا اس لئے مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے پر ہمیں توجہ کرنے چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالی کی خوش نود دی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مخلوق خدا کی ضروریات پورا کرنا چاہیے مومن کی نشانی مومن کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان مومن اپنے کسی بھائی کو پریشانی میں یہ مسئبت میں دیکھتا ہے نا تو اس کی مدد کرتا ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ مومن کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی ہے اگر ہم اپنے بھائی پر ظلم نہ کریں اگر ہم اپنے بھائی سے جھوٹ نہ بولیں اگر ہم اپنے بھائی کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں گویا کہ اس طرح بھی ہم اپنے بھائی کی خدمت کر رہے ہیں سب سے بہتر انسان کون ہے حدیث پاک میں ہے کہ خیر الناس یمین فع الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے مفید ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا بھلا سوچتا ہو نہ کہ لوگوں کا نقصان سوچتا ہو اس لئے ہمیں اپنے آپ کو بہترین انسانوں میں شمار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل کرنے کے لئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا اپنے مسلمان بھائیوں کا لوگوں کا انسانیت کا بھلا سوچیں آگے خدمت خلق نیکی تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خدمت خلق کے فوائد و سمرات کیا ہیں معاشرتی برائیوں کا تدارو ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے جو معاشرتی بیماری ہیں ہم ان کو کس طرح اپنی سوسائیٹس دور کر سکتے ہیں اگر ہم خدمتیں خلق کریں گے تو ہم یقینا جس بھائی کی مدد کر رہے ہیں وہ اور کچھ نہ سہی لیکن کل کو ہماری بات ماننے کے لئے لازمی تیار ہوگا تو ہم بجائے اس کے کہ اس سے اس بات کے ماننے کا کوئی ناجائز فائدہ لیں ہم اس کو تربیت کر کے ہم اس کے ساتھ جہاں وہ اپنی دینی معاملات کو شیئر کر کے اس کو بتا کہ ہم اس سے اچھائی یعنی کہ اچھا اور نیکے کا کام بھی لے سکتے ہیں اس طرح ہم اپنے معاشرے میں برائیوں کا تدارو کر سکتے ہیں جب ہم خدمت خلق میں مشغول ہوں گے تو تب ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا جب ہم میں دوسرے بھائی کی خدمت کرنے کا احساس ہوگا تب ہمارا معاشرہ نیکی کی طرف نیکی کی راہ پر چلے گا اور ترقی کا سفر اپنا لے گا ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں سسائٹی میں کچھ ایسے لوگ پاتے ہیں جو بہت پریشان ہیں اور اگر ہم ان کی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں گویا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سکون جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہر قسم کی جو آفت ہے پریشانی ہے اس سے پاک ہو جائے گا ہر قسم کی جو برائی ہے اس سے پاک ہو جائے گا اگرہ ذریعہ مقفرت ظاہر ہے خدمت خلق کرنا نیکی ہے عبادت ہے اور جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو عجر عطا فرماتا ہے جو کہ ہمارے لئے ذریعے مقفرت بن سکتا ہے لیکن دیکھا جائے تو خدمت خلق نیکی تو ہے نیکی کا سواب تو ملے گا اس کے ساتھ بڑا ہی نام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے آگے اس لاشٹ ہائیڈنگ آخرت کی کامیابی اگر ہم آخرت کی کامیابی کی بات کریں تو خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے جو آخرت کی کامیابی میں بہت اہم کردار دا کرتی ہے اور اگر خدمت خلق نہ کی جائے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں نیکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں اپنے آپ دنیا میں اور آخرت میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدمت خلق کو اپنانا ہوگا آگے ہے جی رفاہ آما رفاہ آما وہ کام ہوتے ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جو صدقہ اجارگیہ میں آتی ہیں مساجد کی تعمیر کرنا ظاہر ہے کہ نیک کام میں ہسپتال بنانا اور سپیٹل تعمیر کروانا ظاہر ہے یہ بھی نیک کام ہے خدمت خلق میں ہے تعلیمی ادارے کا قیام ایسے لوگ جو فیس پے نہیں کر سکتے ہیں مجودہ حالات میں تو ان کے لئے ایسے تعلیمی اداروں کا قیام کرنا جس میں لوگ مفت اور فری تعلیم حاصل کر سکیں یہ بھی خدمت خلق میں آئے گا سمٹائم ایسے رستے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے لئے وہ رستہ تو ہوتا ہے لیکن وہاں پر پینے کے لئے پانی نہیں ہوتا اور وہاں پر رہنے کے لئے جگہ نہیں ہوتی ان کے لئے وہاں پر قیام گاہ تعمیر کروانا کہ جو مہمان یہاں سے گزریں اور ان کو رستے میں اگر لیٹ ہو جائے تو وہ یہاں پر قیام کر سکیں پانی کے نل کے لگوادنا یہ خدمت خلق میں آئے گا اور لیبریری بنوانا یہ بھی خدمت خلق میں آئے گا اور انٹ پر جو ہے وہ ہماری خدمت خلق کی مختلف صورتیں وہ ہم دسکس کرتے ہیں محروموں کی مدد کرنا محروموں کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو مجبوریوں کی وجہ سے معاشر طور پر یا معاشرتی طور پر یا نجی طور پر کسی بھی طرح جو معاشر طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں جو معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے تو ان لوگوں کی کیونکہ وہ محروم بھی اور مجبور بھی ہیں ان کی خدمت کرنا خدمت خلق کا افضل تلین درجہ ہے ہم اپنے جو امپلائیس ہیں ملازم ہیں ان کے ساتھ ہم اوئے کر کے بھی بات کرتے لیکن بجائے اس کے کہ ہم اوئے کر کے بات کریں ہم ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں جس سے ان کا دل بھی خوش ہوگا اور کبھی ان کے دل میں آپ کے لئے نفرت پیدا نہیں ہوگی تو یہ بھی خدمت خلق میں آئے گا مہمان نوازی مہمان نوازی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے اثرات سے ہم کسی بھی طور پر انکار نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امان رکھتا ہے نا اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں کیونکہ مہمان نوازی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے اس لئے مہمان نوازی ایک ایسی عبادت اور نیکی ہے جس سے اپنا انسان کا وقار بڑھ جاتا ہے ایک رستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ گرنے کا سبب بن سکتی ہے وہ چیز یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے تو ہم رستے سے اس تقدیف دے چیز کو ہٹا دیں گوہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانیت کو لوگوں کو اس پریشانی میں مقتلا ہونے سے بچا رہے ہیں تو یہ بھی خدمت خلق میں آئے گا ایک سٹوڈنٹ جو پڑھ نہیں سکتا اسے پڑھنے کا شوق ہے پڑھ کیوں نہیں سکتا کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایکسپینسیز نہیں ہے تو وہ فیصد آ کر لے بکس لے لے یا بیک وغیرہ لے لے یونی فارم لے لے تو ہم مالی طور پر اس کی مدد کر سکتے ہیں جب مالی طور پر اس کی مدد کریں گے تو ظاہر ابو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخدوق ہے خدا کی خدمت کریں گے تو یہ بھی افضل ترین درجہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اردگد لازمی 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 اپنے اردگد جتنے لوگ ہیں ہمارے دوست اور احادیث ہم نے پڑھیں گے ہم ان کے مستاق بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کرنے کا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا بہت بہترین عجل اطاف فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ